نمشکار میں عطل ورما ایک بار پھر سے سوگت کرتا ہوں اب سب کا تکتیاں فنانس کے اس یوٹیوب چینل میں کب سے بڑا ہے کہ اگر چناؤ میں بی جے پی جیت جاتی ہے تو اسٹاک مارکٹ کہاں چلا جائے گا اگر مارکٹ میں یعنی اگر بی جے پی چناؤ جیت جاتی ہے جس کی مارکٹ کافی حد تک اسپیکٹیشن بھی کر رہا ہے اس کیس میں مارکٹ کہیں نہیں جائے گا اگر بجار بجار میں یعنی اگر مارکٹ میں یہ فیکٹرین ہو جائے کہ بی جے پی کی کتنی سیٹیں آئیں گی چونکہ میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ مارکٹ ایک فیکٹرین پروسس ہے مارکٹ ایک فیکٹرین پروسس ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بجار ہر امید ہر سمبھاؤنا ہر چیز کو اپنے بھاؤ کے اندر سماہیت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لیے بھاؤ جو ہوتے ہیں ہمیشہ پریورتنی ہوگے وہ بدلاؤ دکھائیں گے کسی بھی سیر کا پرائس کسی بھی چیز کا پرائس وہ صرف ایک نمبر نہیں ہوتا ہے وہ آپ کی بھاؤناوں کا ریفلیکشن بھی ہے وہ آپ کے ایموسنز کو دکھاتا ہے وہ اس خبر کو دکھاتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کا گٹ جوڑ ہے اسی لیے بہت بار اور گجراتی میں بھی کہا جاتا ہے اور بہت باری جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ جو بھاؤ ہے وہ ایک پرکار سے بھگوان ہے یعنی بھاؤ بھگوان ہے بھاؤ کے بھگوان ہونے کے پیچھے یہی لوجک ہے کہ بجار بھاؤ کے بیس پر چلتا ہے اب جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ اگر مان لیجی بی جی پی چناؤ جیت جاتی ہے تو بجاروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کے پیچھے کارن یہ ہے کہ بی جی پی کی ہار فیکٹر ان نہیں ہے بی جی پی کی جیت آلڈری فیکٹر ان ہے مارکٹ یہ مان کے چل رہا ہے کہ بی جی پی کی سرکار جو ہے آ جانی چاہیے تو مارکٹ کے لیے سرپرائز کیا ہے سرپرائز تو تب ہوگا جب بی جی پی کی سرکار نہ آئے اگر بی جی پی چناؤ ہار جائے گی اس کیس میں مارکٹ کو سرپرائز ہوگا مارکٹ کو کبھی سرپرائز نہیں ہوگا کہ بی جی پی کی چناؤ میں جیت ہو گئی دوسری چیز ہے اب سیٹوں کے اوپر آتے ہیں بہت لوگوں کو نمبر آ رہے ہیں کہ دو سو اسی تین سو تین سو بیس تین سو پچاس چار سو کے نمبر کیا نمبر ہوگا تو مارکٹ کیسے ری اٹ کرے گا مارکٹ کسی بھی نمبر پر کسی بھی طرح ری اٹ نہیں کرے گا اس کا کارنڈ ہے مارکٹ صرف ایک سرکار کو فیکٹر ان کرتا ہے مارکٹ اس کو فیکٹر ان نہیں کرے گا کہ بی جی پی چار سو سیٹ اگر پا گئی تو اس سے کچھ بہت بڑا دراسٹیکل چینج ہو جائے گا اور وہ چینج جروری نہیں ہے کہ مارکٹ کے فیبر میں ہی ہوگا تو مارکٹ ہمیشہ ایک لیمٹ تک کسی بھی سکتی کو سوکار کرنا چاہتا ہے لیکن ایک لیمٹ سے زیادے اگر سکتی کسی کو مل گئی یعنی پاور مل گئی تو اس کو مارکٹ خراب بھی مانتا ہے اور اسی لیے کہیں پر بھی جب مارکٹ کو جس کو سوکار کرتا بھی ہے جس کو بجار چاہتا بھی ہے کہ یہ بیکتی جیتے یا یہ چیز ہو لیکن اگر وہ ایک لیمٹ سے اوپر ہے تو مارکٹ اس کو نیگیٹیو لی ریاکٹ کرتا ہے تو اگر یہاں پہ آپ سمجھیں کہ بہت بڑی وین ہے بہت بڑی جیت ہو جائے تو بجار کوئی بہت زیادہ اس میں بدلاؤ دکھائے گا ایسا نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ پرسنٹ دو پرسنٹ کی ایک ریلی بن جائے سیٹو کو لے کر کے وہ پاسبیلٹی ہوتی ہے پانسو پوائنٹ آٹسو پوائنٹ ہزار پوائنٹ کی ایک ریلی بن جائے وہ جو ریلی ہوگی وہ بنے گی آپ کی چار اکٹوبر کے بعد اس کے پہلے اس کے پہلے مارکٹ کے جتنے بھی نمبر ہوں گے یعنی چناؤں سے جڑے ہوئے جتنے بھی نمبر ہوں گے اور یہ نمبر کہاں کیوں گے یہ نمبر بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں بجار جس کو اپنے اندر سمائید کرے گا اس میں سٹا بجار کے بھی نمبر ہوں گے اس میں جتنے بھی جتنے بھی ساری بیٹنگز ہوتی ہیں پورے انڈیا میں الگ الگ ٹائپ سے الیکسنز کے اوپر ان کو بھی نمبر ہوں گے اس میں اگزٹ پولز کے بھی نمبر ہوں گے اور کافی یاد تک مارکٹ ایک صحیح پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مارکٹ میں چونکہ پیسے لگتے ہیں تو جو بجار کا مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ صحیح نمبر کے حساب سے ہی چیزوں کو فیکٹرین کر لیتے ہیں جب چناؤ کے ریزلٹ آنے کے قریب ہوگا تب ہم آپ کو یہ چیز بتا بھی پائیں گے کہ لگ بھگ کتنی سیٹ بی جے پی کی مارکٹ نے فیکٹرین کر لی ہے چار جون کے پہلے وہ چیز ہم آپ کو جرور بتانے کی کوشش کریں گے چونکہ تب تک بہت سارے ڈیٹا آنے لگ جاتے ہیں ابھی کی کنڈیشن میں ابھی کا جو نفٹی کا لیول ہے ابھی کا جو مارکٹ ڈیٹا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مارکٹ میں بی جے پی کی جیت فیکٹرین ہے مارکٹ میں بی جے پی کی ٹھیک تھاکسی سرکار بن جائے گی یہ فیکٹرین ہے اب اگر بی جے پی چناؤ ہار جاتی ہے تو کیا ہو گیا ہے اگر بی جے پی چناؤ ہار جاتی ہے تو بھی باجار کو بہت صدمہ نہیں لگ جائے گا یہ جو ایک بات چلتی رہتی ہے کہ اگر بی جے پی چناؤ ہار گئی تو مارکٹ میں 30% کریکشن ہو جائے گا 50% کریکشن ہو جائے گا یہ بلکل بھی غلط بات ہے باجار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کانگریس سرطہ میں بیٹھی ہے کہ بجے پی سرطہ میں بیٹھی ہے باجار کو صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ایک صحیح سرکار وہاں بیٹھی ہو صحیح سرکار کا مطلب ایک ایسی سرکار جو اسٹیبل ہو پانچ سال تک کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ جو بجنسمن ہے اس کو پانچ دن کا سمجھ چاہیے ایک نیتہ سے دوسرے نیتہ کے ساتھ اپنا سمبند بنا لینے کے لیے آج وہ جتنا پریم سے بیجے پی کے ساتھ کھڑے ہیں پندرہ دن کا موقع دیجئے سرکار کانگریس کی بنا دیجئے وہ ان کے ساتھ بھی اتنی ہی پریم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کسی کو کوئی سمجھ چاہیے جو بجنسمن ہوتا ہے وہ صرف پیسے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نیتہ کو اوٹ چاہیے جس کے لیے وہ پیسہ چاہیے اور وہ کھڑ جوڑ آپس میں ان کی بن ہی جاتی ہے تو اگر بجے پی ہار بھی جاتی ہے تو اس سے بجار کو کوئی بہت بڑا صدمہ لگے گا نہیں تھوڑا موڑا آپ کو جیسے میں نے کہا کہ بجے پی اگر بہت اچھی جیت آئے گی کموں بیس جیت آئے گی تو نارملائز اس کو لے گا مارکٹ لیں گے اگر تھوڑی اچھی جیت آگئی تو پانسو ساتھ سو پوائنٹ بڑھ جائے گا اس سے بڑا امپیکٹ نہیں ہے یعنی ڈیڑھ سے دو پرسنٹ سے زیادے بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا اور چار جون کے آس پاس میں ہم لوگ اس بات کو بھی سمجھ پائیں گے کہ بجے پی کی کتنی پرسنٹ جیت کیا سیٹوں کے حساب سے کتنا فیکٹر ان ہے اور کانگریز کی کتنی سیٹیں فیکٹر ان ہے اور جتنی سیٹیں فیکٹر ان ہوں گی اس سے جتنا ڈائیورجن ہوگا یعنی جو ڈیفرنسے ہوں گے مارکٹ اس سائیڈ میں اتنا موگ کرتی ہے کرے گی اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے یہ صرف بھارت کے ہی کیس میں نہیں یہ ہر کیس میں ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی پڑیں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے کہ آپ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں اس بات پر بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں کہ جو چناؤں ہوں گے اس کے بعد یا اس کے پہلے مارکٹ کس طرح سے بیہیو کرے گا یعنی بجاروں کی کس پرکار کی فوٹنگ ہے جیسے جیسے کر کے ہم چناؤں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے کر کے آپ چار جون کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے کر کے آپ کو مارکٹ کی فوٹنگ بھی سمجھنی پڑے گی سمجھ میں آنے لگے گی جس کو میں نے کہا فیکٹر ان ہو رہا ہے تو کتنا پوائنٹ فیکٹر ان ہوتا چلا جائے گا وہ بھی سمجھنا پڑے گا کئی سارے لوگوں کو یہ بات صحیح نہیں لگی ہوگی کہ بی جے پی اگر ہار جائے گی تو مارکٹ بہت بہت بڑا گراؤٹ نہیں دکھائے گی جی ہاں یہ بلکت ست بات ہے دنیا بھر میں جب سرکاریں بدلتی ہیں تو اسٹاک مارکٹ کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ کریٹ نہیں کرتا ہے وہ اسی لئے کرتا نہیں ہے کیوں کی اور یہ نیریشن ہر جگہ چلتا ہے چاہے ڈونالڈ ٹرمپ ہار رہے ہو چاہے اس کے پہلے باراک واما کے بات رہا ہو چاہے اس کے پہلے کتنا بھی اگر آپ دو ہزار سے دیکھیں امریکن چناؤ دیکھیں چاہے جارج ووس کے سمجھ سے دیکھیں جتنا بھی دیکھیں تو ہر سمجھ وہی استطیق رہتی ہے جب بلکلنٹن ہارنے والے کی بات چل رہی تھی مونکہ لیونسکی والی کہانی چل رہی تھی اگر جو لوگ اس سمیں کا سمیں کو یاد کریں تو ابھی مارکٹ اسی طرح سے بات آیا جا رہا تھا وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے یہی سیم کہانی انگلینڈ میں چلتی رہی یہی سیم کہانی بہت ساری فرانس میں چلا ہے اور وہی سیم چیز بھارت میں ہے اور ایبین آسٹریلیا میں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ پرابلم آ جائے گی مارکٹ کو اگر انٹی پارٹی جیٹتی ہے اور ایک چیز یہ بھی سمجھئے کہ جب 2009 میں کانگریس کی سرکار بنی تھی وہی ایک بات ہے آج تک آپ کی ہسٹری میں جب مارکٹ نے اپر سرکٹ لگائی تھی کیونکہ اس کی ہار فیکٹرین نہیں تھی مطلب کہنے کا مطلب ہے اس کی جیت فیکٹرین نہیں تھی ہار لگ بھگ مان کے چل رہی تھی بجائے کہ ہار سکتی ہے یا فٹی فٹی پر آئے گا بہت وہاں سرکار بنی تھی اور ایک اسٹیبل سرکار بنی تھی تو مارکٹ کا مدہ یہ ہوتا ہے کہ کانگریس جیتے یا جو بھی جیتے بجائے پی جیتے وہ ایک اسٹیبلیس سرکار بنے ایک ٹھیک تھاک سی سرکار بن جائے جو پانچ سال کی اس کو انسرٹنٹی سے مکتی دے اور اس کے بعد مارکٹ ان کے ساتھ اپنا گڑ جوڑ بنا لے گا اور اسی لیے مارکٹ صرف ایک اسٹیبل سرکار چاہتا ہے اور اس کو ہی فیکٹارن کرنے کی کوشش کرتا اور اسی لیے جب کانگریس جیتی تھی تو آپ کو اپر سرکٹ دیکھنے کو مارکٹ میں ملی تھی کیونکہ اس کی ہار فیکٹارن ہو رہی تھی جیت نہیں وہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا تو اگر بجے پی ہارے گی تو وہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا نشط روپ سے مارکٹ میں تھوڑا کریکشن بنے گا لیکن کوئی بہت بڑا کریکشن کیریٹ ہو جائے گا اس کی سمبھاؤنا اس لیے نہیں رہے گی چونکہ مارکٹ اگر نیچے کی طرف رہے گی یعنی تھوڑا سا نیچے جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مارکٹ میں نئے پلیئر کی انٹری ہوتی ہے نئے پلیئر کی انٹری کیوں ہوتی ہے نئے پلیئر کی انٹری تب ہوگی کیونکہ اگر آپ چناؤ کے ناتے نیچے جا رہے ہو تو یہ بیسکلی کیسا خبر ہے یہ بیسکلی ایک یوں سمجھئے کہ آپ نیچرک رییکشن جس کو آپ بول سکتے ہو اس کا سیدھا سمبند کسی کے ویلنس سیٹ سے نہیں ہے کسی ریلائنس کمپنی کے پروفیٹیبلٹی سے اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے سرکار موڈی جی کی ہے یا کسی اور پارٹی کی ہے اس کو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا چونکہ اگر آپ پچھلے تیس سال کی ہسٹری دیکھیں تو بھارت میں بہت سارا سرکاریں من چکی ہیں بہت سارے پردھان منتری بن چکے ہیں ریلائنس تب بھی تھی اور آج بھی ہے تو وہ گروتھ کری رہی ہے تو اس کو کیا ہی فرق پڑ رہا ہے اس کو فرق اس چیز سے پڑے گا کہ اس کی بیلنس سیٹ میں کیا آئے گا یا اس کا دھندہ کیسا بنے گا تو وہ ایمپیکٹ نہیں ہوگا تو اگر اس کیس میں جب سرکاروں کے کیس میں تھوڑا نیجر کر آتا ہے رییکشن تو وہاں پر بائر انٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی ایسی خبریں ہوتی ہیں جب چاہے جیسے چناؤں کا سنس ہوا یا کبھی کبھی ہوتا ہے کیا کچھ کسی کمپنی کے اوپر کوئی ریڈ پڑ گئی یا کسی کسی کمپنی میں کسی پروڈکٹ میں کوئی پرابلم نکل کے آگئی کوئی سرکاری ایجنسی نے کوئی اس کے اوپر چھوٹا سا بین لگا دیا یا کوئی جانچ لگا دی تو عمومن اس کو جیسے وہ پانس پرسنٹ آٹ پرسنٹ پرٹیکلر سیر تو لوگ اس میں بائر انٹریس دکھاتے ہیں چونکہ وہ خبریں پچ جاتی ہیں اور وہ اگر اچھی کمپنی ہے جیسے کہ اگر آپ بات سمجھئے کہ اگر آپ نے مارف کو بات سمجھو یا آپ پکڑ لو نیسلے کو نیسلے اس لئے کیونکہ مائگی میں ایک بار کیڑے نکلے تھے ایک سمیہ تھا آج سے قریب دس بارہ سال پہلے دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار چودہ کے سمیہ میں جب مائگی میں کیڑوں کی خبر آئی کافی زیادہ اس کے پر ریپورٹنگ کی گئی کافی زیادہ اس کی چرچہ ہوئی اور مائگی کا سیر یعنی نیسلے کا سیر تھوڑا سا گرہ بھی تھا اس خبر سے اور اس خبر کو فیکٹرین کرنے کا جو بوٹم بنا وہ مائگی کا لاس بوٹم ہے اور اس کے بعد مائگی یعنی اس کے بعد نیسلے لگاتار اوپر کی طرف جاتا رہا ہے تو اس ٹائپ کی خبروں پر نیا انویسٹر اور پرانا انویسٹر دونوں ہی مطلب آدنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب سرکاریں بدلتی ہیں تو بہت سارے نئے پلیئرز مارکٹ میں سرکاروں کے دوران آتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایمپیکٹ ہوگا کہ اب اس ٹائپ کے یعنی ان کی سوچ والے لوگوں کی بائنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو جیسے آپ سوچتے ہو کہ بی جے پی کے ہارنے سے جو بی جے پی کے سپورٹر ٹائپ کے لوگوں ان کو مارکٹ سے باہر جانے کا من کرے گا تو اگر دوسری پارٹی اگر جیتے گی تو اس کی انٹری کرنے کا بھی من کرے گا لیکن ابھی کی اسطحیتی اگر آپ دیکھیں تو نشیط روپ سے یہاں پر بی جے پی کی جیت بجار میں ابھی فیکٹر ان ہو رہی ہے اور وہی فیکٹر ان ہے اگر بی جے پی بہت بڑی جیت دیکھے گی تو پھر پروسس بدلے گا لیکن ابھی یہاں پر چار جون میں کافی سمیں ہے اور مارکٹ سیٹوں کو بھی دھیرے دھیرے کر کے اندر اپنے فیکٹر ان کرے گی لیکن جو اس طرح سے چناؤں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑا impact create ہو جائے گا چاریس پرسنٹ بجار گر جائے گی اگر واپس بی جے پی جیت جائے گی تو تیس پرسنٹ بجار بڑھ جائے گی بیس پرسنٹ بجار بڑھ جائے گی جو یہ واتسپ والے باتیں چلتی رہتی ہیں یہ بلکل گلت ہیں ان سے آپ کو کچھ نہیں سمچنا چاہیے نہ ہی ہار میں نہ ہی جیت میں کوئی بہت بڑا impact market پر کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے create ہی نہیں ہوتا ہے بجار دونوں ہی استطی میں کافی حد تک focused رہتی ہے اس بات کے اوپر کی اب کیسے نیم قائدے بنیں گے اب کیسے چیزیں بدلیں گی دس سال ہونے کے بعد بی جے پی کی سرکار کے سارے کے ساری گتویدیاں market already factor in کر چکا ہے تو اب بی جے پی کی جیت سے بجار کو کوئی بڑھی امید ہوگی وہ نہیں ہے price in ہو گیا ہے سیٹیں پرائس ہو گیا ہے اس سے بہت زیادہ بڑا بدلاؤ ہو جائے گا سیئر market میں کوئی ٹیکس آپ کا گھڑ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا 2019 کا context یاد کیجئے میں نے ہی آپ کو data دکھایا تھا کی ایس کیسے 2019 اور 20 میں خرید ہی کر رہے تھے 2019 کے شروعات کے پہلے سے چناؤں کے آنے سے ایک سال پہلے سے وہ خرید رہے تھے کیونکہ مانا یہ جا رہا تھا کہ لٹی سی جو اور جو short term capital gain دونوں میں ہی کمی کی جا سکتی یا ہٹایا جا سکتا ہے نہیں ہٹا پھر وہ باہر جانے لگ گئے لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہے چونکہ market میں جو بڑا player ہے وہ bjp سے کوئی بہت امید کر کے بیٹھا ہو گی bjp اس کی بہت سن لے گی تو market ایسا نہیں کر رہا ہے تو جب امید ہی نہیں ہے تو جیت کے بعد reaction بھی بہت بڑا آنے کی وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا companyوں کا جو اتنا profit بن سکتا تھا سرکاری جوڑ کے ساتھ وہ کافی حد تک ہو بھی چکا ہے اب problem یہ ہے کہ اگر electoral bond والے جیسے چیزوں اور سامنے آئیں گی تو وہ negative ہے کہ سرکار اور راجنیتی کا سرکار اور جو آپ کا business man ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کہیں جیادے problematic ہو سکتا ہے اور market اس نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں factor in ہوتی چلی جاتی ہیں چناؤ جیسے جیسے کر کے گجرتے ہوئے جائیں گے جیسے جیسے کر کے ایک ایک آپ کا مددان کا دن آئے گا اور جیسے ابھی تو انیس اپریل آنے والا ہے تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کر کے اور dates جیسے جیسے آئیں گی اور جیسے جیسے سیٹوں کا ایک انوان بجار لگاتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کا factor in ہو جاتا ہے اور یہ سیٹوں کا انوان جیسے میں نے شروعات میں بتایا اسی طرح سے آپ کو ہمیشہ اس میں سب سے بڑا جو factor in جو کیا جاتا ہے وہ سٹا بجار سے کیا جاتا ہے سٹا بجار کے جو numbers ہوتے ہیں اور وہ سٹا بجار نہیں جو آپ تنی جاگران امرو جالا میں پڑھتے ہیں کہ آج ہی سٹا بجار میں یہاں ہو گیا وہ والا number نہیں exact جو سچ میں سٹا بجار ہی کر رہے ہیں اور آپ بھارت کے elections کو بیٹھ کے نیویارک میں بیٹھ کے دوبائی میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے trade کر سکتے ہیں سٹا لگاتے ہیں بہت سارے لوگ اور عربوں کا سٹا لگتا ہے تو وہ جو سٹا کا number ہوتا ہے اس type کے numbers میں اور آپ چاہیں گے کبھی google کر لیجئے ایسی کوئی بڑی جیس نہیں ہے آپ کو ان websites کا number مل جائے گا ان website کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ بیٹھنگ ہوتی ہے تو وہ numbers وہاں سے جو cues نکلتے ہیں چونکہ بہت سارا پیسہ ان میں لگتا ہے تو وہ جو numbers جس پر وہ سٹا لگ رہا ہوتا ہے جو بہت ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت حد تک صحیح ہوتا ہے اور بہت حد تک market آپ پیچھلے اگر میں دس سال کے elections کی بات کروں اور میں جب elections ہوتا ہے تو میں کافی زیادے اس کے اوپر focus کرتا ہوں کہ کہاں پر کیسا کیا بہاو بن رہا ہے کیونکہ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ market کا behavior سمجھنا easy ہو جاتا ہے تو چاہے state کی بات کریے چاہے center کی بات کیجئے state کے elections میں بھی بیدیسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نمالوم کیسے پتا ہوتا ہے اور وہ ٹھک تھاکسا number جو ان کی betting میں چل رہا ہوتا ہے وہی number almost result کے روپے بدلے ہیں پچھلے کچھ سمجھ کے اندر تو یہ چیز کافی حد تک دیکھنے کو ملنے لگی ہے بہت ساری websites ہیں google کیجئے آپ کو مل جائیں گی ان websites کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادب کی اور بیدیس کے لوگ جو بیدیسوں میں وہ تو کر ہی رہے ہیں اور ان کا پیسہ اس میں بنتا بگڑتا بھی ہے لیکن وہ numbers کافی حد تک appropriate آ جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے تو election کو بہت زیادے hyper نہیں سمجھنا چاہیے اور market کی جو cycle move ہونے کی بات ہے جو ہم نے last video میں کری تو market کا cycle ہونا اس میں ایک high point پھر ایک مندی point اور پھر ایک high point اس کی جو چرچہ تھی وہ میں human behavior کے حساب سے بتا رہا تھا جس میں fashion کی میں بات کریے اور بہت ساری چیزوں کی بات کریے اسی طرح politics بھی ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ سوچیں کہ stock بھی cycle اسی لیے behave کرتا ہے چون کہ certain period کے حساب سے آپ کا moment آتا ہے اور ان moments کے حساب سے ہی آپ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں امید کر رہا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو like کریں share کریں کمنٹ کریں کوئی پرسن ہے تو جرور پوچھ یں کل ملتا ہوں ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی دنی بات